Hey guys, this is Rajiv and welcome back to another video تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم discuss کرنے والا ہے کچھ ایسے effective medicines کے بارے میں جو کی COVID-19 کے treatment میں use کی جاتے ہیں اگر آپ کو کسی طرح کے بھی symptoms آپ کو نظر آتے ہیں COVID-19 کے تو آپ ہوں isolation میں اس medicine کے treatment کے ذریعے آپ cure ہو سکتے ہیں تو چلیے بھی لکسی دیر کے آج کیسے ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر رہے ہیں تو پلی چینل کو subscribe کریں and bell icon کو بھی press کریں تو چلیے دوستو آج کیسے ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی medicines کے بارے میں discuss کرنے والا ہے جو کی COVID-19 یا پھر coronavirus کے treatment کے طور پر اسے use کیا جاتا ہے تو آئیے ہم اسے ویڈیو کو start کرتے ہیں تو یہ جو میں کچھ medicines کے بارے میں discuss کرنے والا ہوں یہ جو medicines ہے یہ already FDA کے FDA سے جو کی approved ہے FDA issue کیا جاتا ہے emergency use authorization EUA FDA سے یہ authorized ہے جو medicine سے اسے approved کیا ہے جو کی COVID-19 کے treatment کے لیے اسے کچھ حد تک use کیا جاتا ہے تو اگر آپ کو کچھ بھی corona کے کچھ بھی symptoms اگر آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ اس medicine کو use کر کے آپ اسے cure کر سکتے ہیں تو گھر میں isolation ہو کر آپ اس medicine کو use کر کے جو کی COVID-19 کی treatment بھی کر سکتے ہیں تو چلی start کرتے ہیں تو پرسٹ اپال ہمارے جو medicine میں ہے وہ ہے deoxycycline اس کے alternative میں ہے ramdesivir تو یہ دونوں ایک antibiotic and antiviral drugs ہیں یعنی جو bacterial infection and viral infection کے طور پر جو drugs ہیں deoxycycline and ramdesivir تو ان دونوں میں سے آپ کو کسی ایک کو use کرنا ہوگا تو یہ جو کی ایک antibiotic and antiviral drugs ہے تو اسے morning and evening 5 days تک اسے لیا جائے گا after food اسی طرح ہے parasitimol تو یہ جو ہمیں سب کو پتا ہے parasitimol تو parasitimol جو drugs ہے تو اسے morning and evening after food اسے لیا جائے گا 10 days تک اسی طرح ہے leibocytricin تو leibocytricin ایک anti allergic drug ہے تو allergy سے اگر کوئی بھی cold ہوتا ہے تو cold میں ہم leibocytricin کو use کر سکتے ہیں تو اسے morning after food اسے لے سکتے ہیں 10 days تک اسی طرح rantag جو کہ acidity کے لئے اسے use کرتے ہیں acidity کو کم کرنے کے لئے تو اسے before meal morning لیا جائے گا 10 days تک اسی طرح vitamin c multivitamin and vitamin d drug ہے جو تینوں جو دبائی ہوئے immunity booster ہے تو اسے vitamin c and multivitamin کو 10 days تک morning and evening لیا جائے گا and vitamin d کو morning میں 10 days تک تو اسی طرح نیکسٹ اگر آپ کا fever اگر کم نہیں ہوتا ہے تو 5 days تک methylpredinous sinonon کو لے سکتے یا پھر dextra methasone کو لے سکتے تو یہ دونوں ایک body hormones ہے جو کی synthetically اسے پریپیڑ کیا گیا ہے تو یہ easily market میں available ہوتا ہے تو first of all ہم دیکھیں گے methylpredinous solon کے بارے میں جو کی synthetik glucocorticoids ہے اور اسے anti inflammatory and immunosuppressive effect یعنی جو allergic reaction ہوتا ہے auto immuno disorders ہوتا ہے اسی کی treatment کے طور پر اسے use کیا جاتا ہے and chronic illness جو body illness ہوتا ہے تو اسی لیے low dose میں اسے use کیا جاتا ہے اسی طرح نیکسٹ ہے جو dextra mithasone جو جو steroids ہے جو کئی سالوں سے healthcare condition میں use کیا جا رہا ہے جیسے auto immune disorders condition جو allergic reaction ہوتا ہے اسی میں use کیا جا رہا ہے and جو UK میں کئی سار studies میں اسے جو کی clinical trial میں use use کیا گیا ہے اور اسے covid 19 کے treatment کے طور پر use کیا گیا ہے جو دونوں drug ہے medicine ہے کسی کو use کرنا ہے فائی ڈیز تک morning یا evening تو دوستو میرے کرتا ہو کہ آج کے ویڈیو پسند آگا ویڈیو پسند آئے تو like کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نائے تو پھلی چینل کو subscribe کریں لوٹنگ ایک نائی ویڈیو کے